السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتم من لسانی یفقه قولی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رعزہ اور صبر صبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی مطلب ہوتا ہے رک جانا یا روک لینا تنگی اور بے قراری کی حالت میں اپنے نفس کو اقل اور شریعت دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے تقاضے کے مطابق روک لینا چابق قدم رہنا انسان کی زندگی میں یہ صفت نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے حقیقت میں انسانی زندگی خوشی اور غم دونوں کا مجموعہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں صرف دن ہی دن ہو ہر دن کے بعد ایک رات ضرور آتی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ جب رات آ جائے تو ہمیشہ کے لیے رات ہی رہ جائے نہیں رات پھر دن میں بدل جاتی ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دن کے بعد یا خوشی کے بعد رات یا غم کے لمحات میں صبر سے کام لیں اس وقت کو احسن طریقے سے گزارنا جانے اللہ تعالی اپنے پسندیدہ بندوں کی صفت کچھ یوں بتاتے ہیں وَسَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالْدَرَّا کہ وہ سختی اور تکلیف میں ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں یعنی کس چیز میں ثابت قدمی خیر اور بھلائی میں اچھے رویوں میں صبر تین طرح کا ہوتا ہے ایک اطاعت پر صبر کرنا یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالی کی اطاعت پر جن جانا خواہ کیسی بھی مشکل کیوں نہ پیش آئے اسی طرح گناہوں سے خود کو روک لینا یہ بھی ایک طرح سے صبر ہے کہ انسان کا نفس اسے مجبور کر رہا ہو معاشرہ اس کو مجبور کر رہا ہو حالات اس کو مجبور کر رہے ہو کہ وہ غلط کام کرے لیکن وہ غلط کام نہ کرے اور اپنے آپ کو روک لے تو یہ بھی ایک طرح سے صبر ہے اسی طرح صبر کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ جب غیر موافق حالات زندگی میں آئیں پریشانیاں اور دکھ خوف اور غم کی کیفیت ہو تو اس میں بھی انسان منفی رویہ سے بچے مسوط رویہ افطار کرے اور اپنے آپ کو خیر اور بھلائی پر روکے رکھے رمضان مبارک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہوہ شہر السبر تو یہ سبر کا مہینہ ہے اور اگر ہم غمزان کے معمولات کو دیکھیں اس کی روٹین کو دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ صبح سے شام تک صبح بھی کی پرکٹس ہو رہی ہوتی ہے یا صبح بھی کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اپنے کو کہا جاتا ہے جب اپنے کو دل نہیں چاہتا اس وقت کھانے کو کہا جاتا ہے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا اس وقت کھانے سے روکا جاتا ہے جب کھانے کو جی چاہتا ہے اس وقت سونے سے روکا جاتا ہے جب سونے کو جی چاہتا ہے گویا صبح کا جاگنا سہری کرنا دن میں کچھ نہ کھانا پینا رات کو نماز میں کھڑے رہنا یہ سب کام وہی کر سکتا ہے جس شخص کے اندر صبر ہو جو اپنے آپ کو ایک دسپلم میں رکھ سکتا ہو رمضان المبارک کے تیس دن یا انتیس دن انسان جب ہر روز اس تربیت سے گزرتا ہے تو صبر کا مادہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کے اندر آہی جاتا ہے جو اسے زندگی کے باقی دنوں میں بہت مددگار ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ اور البتہ ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری ساتھ کسی بھی چیز کے خوف میں سے اور گھوٹ میں سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَفْتَمَرَاتِ اور مال اور جانو اور کھلو کی کمی میں سے وَبَشِّرِ الصَّادِرِينَ اور خوشخبری دید وصبر کرنے والوں کو الذین اذا اصابت ہم مصیبت ہم کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوگ کر جانے والے ہیں اُنَا اِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُنَا اِكَ هُمِ الْمُحْتَدُونَ ایسے ہی لوگوں پر ان کے رد کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں گویا صبر کرنے والے ہی دراصل ہدایت یافتہ لوگ ہیں اس لیے ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ زندگی میں پہنچنے والے بہت تکلیف غم پر صبر کرنا جانے اور رمضان ایک بہترین موقع ہے خود میں صبر پیدا کرنے کا حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں آپ دن کے بھی مختلف حصوں کو دیکھیں صبح کا وقت دپہر سے دپہر کا شام سے مختلف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہی ہے اس کی حکمت یہی ہے کہ کائنات مسلسل حرکت میں رہے تبدیلی کے عمل سے گزرتی رہے خود انسان کی موت اور زندگی یہ سب بھی ایک آزمائش ہے ان آزمائشوں میں صحیح رویہ اختیار کرنا اور صبر سے کام لینا انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے اور اگر انسان ایسے موقعوں پر بے صبری سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کی اس آزمائش پر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو گیا اور جو اس وقت ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ صبر کرنے والے سے وہ محبت کرتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ ایک اور جگہ تراتا ہے اُلَائِكَ يُجْزَنَ الْخُرْفَةَ تَبِمَا صَبَرُو کہ رضا الٰہی کے لئے جو تکلیفیں انہیں دنیا میں برداشت کی اس کے بدلے انہیں جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے قامت کے دن صبر کرنے والوں کو جب بہترین عجر ملے گا تو اس وقت دنیا میں امن و آفیت میں رہنے والے یہ تمنہ کریں گے کاش دنیا میں ہماری خانے کینچی سے کاج دی جاتی ہم صبر کرتے اور آج ہمیں یہی عجر ملتا جو ان مصیبت زیادہ لوگوں کو مل رہا ہے صبر نہ کرنے پر انسان اپنے حالات کو بدل نہیں سکتا قرآن پاک میں آتا ہے وَلَاَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ قسم ہے زمانے کی یقین انسان نقصان میں ہے إِلَّا الَّذِينَ عَامَلُوا وَعَامَلُوا الصَّالِحَاتِ مَگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرے وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ وَتَوَاسَو بِالْصَبْرِ ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرے تو اس لئے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان یہ تانم نہیں کرتا یعنی صبر نہیں کرتا یا دوسرے کو تانم کے نہیں رکھتا تو نقصان سے نہیں بچ سکتا اب سلام میں تعداد ہوتا ہے کہ اپنے اندر یہ صفت کس طرح تعداد کی جائے تو اس میں بھی پہلی چیز ارادہ ہے پھر کوشش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یا تصبر یصبرہ اللہ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا تو گویا اس کے لئے انسان کو اپنی ورطار سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں نا پسندیدہ حالات میں انسان اپنے آگ کو تھان کر رکھے روک کر رکھے اور کسی بھی نیگٹیو ریاکشن سے بچے پھر اس کے لئے دعا بھی سکھائی گئی ربنا افرغ لینا صبر و تغفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا ایک اور جگہ پر فرمایا ربنا افرغ لینا صبر و تغفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر اندل دے اور ہمارے قدموں کو جمع دے یعنی ہم حق پر خیر پر بھلائی پر جمع رہیں اور گھبرا کر نیتی اور خیر کا دامن نہ چھوڑے کیونکہ عام تر پر ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن جو ہمیں اس راستے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو جمع کے نہیں رکھتا وہ صبر سے کام نہیں لیتا اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن تعاق میں بار بار فرماتے ہیں دوستائی میں بسبر و صلاح اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ گویا جس طرح نماز زندگی کے آخری دن تک آخری لمحے تک فرض ہے اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی انسان کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک برکار ہے لیکن صبر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر تحمل اور برداشت کی قوت ہو اور یہ قوت بھی پیدا کرنی پڑتی ہے اور روزہ اس میں بہترین مددگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ایسا کام آتا جو آپ کو ناغوار ہوتا تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے لیکن قدر بھی بسبر و پن میں ایسا کوئی لفظ آپ کی زبان سے نہیں لکلا جس پر بعد پچھتانا پڑے کوئی ناروا بات کوئی ایسی چیز جو منفی اثر رکھتی ہو آپ کی زبان مبارک سے نہیں لکھ لی آپ کا عصوہ حسنہ ہی ہمارے لی ایک بہترین عصوہ ہے ایک بہترین نمونہ ہے اب دیکھئے کہ روزہ کی حالت میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کریں لڑائی جھگڑا نہ کریں اور بہت سے اچھی عادات اختیار کریں تو یہ تمام چیزیں صبر کو پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ صبر تحمل کا یہ مظاہرہ صرف رمضان میں نہ ہو بلکہ بعد میں بھی ہمارے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی پوکیق عطا کرے اور ہمیں اس پہترین صفت سے نوازے اگر اس سلسلے میں آپ کے پاس کچھ سوال ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں میں بجھنے چاہتے تھے کہ صبر سے کیا نتائج یہاں وہ برامد ہوتے ہیں اور خود کس طرح مطمئن رکھ سکتے اور دوسرے کو کس طرح مطمئن رکھ سکتے کرکت یہ ہے کہ صبر ایک کروا کھل ہے جس کے کھانے سے انسان کو شفا حاصل ہوتی صبر کرنا اگرچہ مشکل کام ہے لیکن اکرکت یہ ہے کہ اگر ناغوار تکلیف دو مواقع پر انسان اپنے آپ کو منفی ریاکشن سے روک لے تو بعد میں بہترین نتائج جس کی زندگی میں آتے ہیں حتیٰ کہ دوشمن بھی دوست بن جاتے ہیں لیکن اگر انسان بے سبری سے کام لیتا ہے تو بساوقات دوست بھی دوشمن بن جاتے ہیں انسانی تعلقات کی جتنی بھی خرابیاں ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا حصہ بے سبری پن کا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر مشتعل ہو جانا آتے سے باہر ہو جانا ایک کے بدلے میں دو سنانا اور جذباتی ریاکشن اس طرح کا کرنا کے جس سے ہم وقتی طور پر تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے لیکن امینا ہم بہت سے مسائل کو اس طرح بگاہ لیتے ہیں جبکہ اس کے در ایک صبر تحمل خاموشی اور غصے کے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا بہت سے بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے اور بہت سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس سے بل جاتا ہے انسان خود بھی مطمئن ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی مطمئن رکھ سکتا ہے اس کے برقص اگر انسان غلط زبان استعمال کرتا ہے یا دوسرے پر ذاتی کر جاتا ہے تو کبھی بھی اس کا دل سکون میں نہیں ہو سکتا اگرچہ وقتی طور پر یہ عمل اس کو کتنا ہی خوشنما کیوں نہ محسوس ہو تو اور سوال اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اسے کسی آزمائش میں ملتلا کر دیتا ہے اور پھر اگر وہ اس پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی ہو جاتا ہے تو صبر کا مظاہرہ ہم اپنی ذاتی طور پر جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ارادہ کریں پر کوشش کریں لیکن ہم اپنی قوم کو انڈیویجلی چھوڑ کر پوری قوم گشتی آرلمگیزے سے کس طرح سے بچا سکتے ہیں اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں یہ درست ہے کہ بسا اوقات افراد کی زندگی میں اسے مواقع آتے ہیں اور بعض اوقات قوموں کی زندگی میں آتے ہیں تو ایسے اس صورت میں جو قومی رہنمائی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں اور ان کو صبر و تحمل کی تلقیم کریں اسی لئے فرما کہ وطواس و بلک وطواس و بسبر یعنی صبر صرف یک طرف آمن نہیں بلکہ ایک اجتماعی آمن بھی ہے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ